اسلام علیکم قائز آپ دیکھ رو رائز ٹو ون تو کیسے ہو آپ سب فٹ فارٹ ہوگے تو قائز فائنلی ریم پیج ٹو پوائنٹ او جو ایونٹ ہے گیم کے اندر آ چکا ہے اور بہت زیادہ کوششنز ہیں جو آپ کے مائنڈ میں بھی ہوں گے لائک کی یار جو فلیمنگ بندل ہے وہ سب کو مل پائے گا یا نہیں کونسی ایسی لیجنڈری گن ہے جو سب کو فری میں ملے گی اور ریم پیج ایونٹ کب سٹارٹ ہوگا کب اینڈ ہوگا اور کیا ہمیں سارے ریوارڈز مل پائیں گے یا نہیں اور بھی بہت سارے کوششنز جتنے بھی ڈاؤوٹس جتنے بھی کوششنز ہیں آپ کو ریم پیج سے وہ آپ کو اس ویڈیو سے کلیر ہو جائیں گے آپ ویڈیو کا اینڈ تک ووچ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ سب کا ٹائم ویسٹ کے بغیر لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریوارڈز کے اگر ابھی تک چانل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ پہلی دفعہ وزٹ کر رہو تو یار پہلے پیلیز چانل کو سبسکرائب کر دو ساتھ مجھو پہلے ایک ہے نہیں اس کو پریس کر کے نوٹفیکشن کے بیل کو آل پر سٹ کرنا تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہا کریں سٹارٹ کرتے ہی آج کے اس ویڈیو کو تو گئیس سب سے پہلے بات کریں گے ریم پیج کلینڈر کے بارے میں کلینڈر سے دو چیزیں آپ کو کنفرم ہو جائیں گی ایک ڈیٹس اور دوسرا ڈیٹیلز دونوں ایونٹ کے بارے میں آپ کو کنفرم ہو جائیں گی سب سے پہلے گئی سٹارٹ کرتے ہیں جو پہلی لائن ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے 25 جون سے سٹارٹ ہو رہی اور 9 چولائے تک جاری ہے اور اس لائن پر لکھا ہوئے ریم پیج ورسز ریم پیج ورسز کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھلا جو ایونٹ ہے ریم پیج ورسز کا جو برنگرز اور لیبریا جو ٹیم ہے ان دونوں کے درمیان جو ورسز کا موڈ شہر ہے مطلب کہ کس کے زیادہ پوائنٹس ہے کس کے کم پوائنٹس ہے تو وہ بھلا جو ایونٹ ہے وہ چلے گا 25 جون سے لے کے 9 جولائے تک پرس لائن یہ کہہ رہی ہے سیکنڈ لائن کی بات کریں تو گئی سیکنڈ لائن سٹارٹ ہو رہی ہے 25 جون سے اور وہ بلکل اینڈ تک جا رہی ہے 12 جولائے تک اور اس پہ گائز لکھا ہے کہ کہنیج موڈ شن مطلب کہنیج مشن جو ہوئے جو آپ کو ڈیلی کے ڈیلی مشن ملیں گے ڈیلی چینج ہوتے رہیں گے ڈیلی کے ڈیلی رینیو ہوتے رہیں گے وہ تب تک کے現在 ہے وہ تب تک رہیں گے مطلب 25 جون سے سٹارٹ ہوں گے وہ میشن آج سے آپ کو ملنا سٹارٹ ہوں گے اور 12 جولائے تک وہ مشنز آپ کو کیرنیج مشنز ملتے رہیں گے اور ان مشنز میں آپ کو دو چیزیں ملیں گے ایک کیرنیج پوائنٹس ملیں گے اور ایک ریم پیج ٹوکنز ان کے بارے میں بھی میں آپ کو کھل ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ ویڈیو میں بنے رہی ہے اس کے بعد گئیس نیکس جو تھرڈ لائن ہماری جو تھرڈ لائن ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے 28 جون سے اور اینڈ ہو رہی ہے 9 جولائے پہ اس پہ لکھا ملے گا ہر دن لاغن کے آپ کو ایک سپن ملے گا مطلب ہر دن لاغن آپ جیسے گیم کرو گے تو آپ کو ایک فری کا سپن ملے گا سپن کرو گے تو اس میں آپ کو ریوارڈ ملیں گے اور اس کا جو گرینڈ پرائز ہوگا گرینڈ ریوارڈ ہوگا وہ ہوگا یہ گرین کلر کا جو آپ کو بیگ نظر آ رہا ہے اس کے بعد گئیس 5 جولائے جو ہے مین ریم پیج ایونٹ کا جو مین ڈی ہے وہ 5 جولائے اور اس کے اندر گئیس آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا 5 جولائے کو آپ کو لاغن کرتے ہی ایک ایمورٹ دے دیے جائے گا بلکل فری پہ جو تھریٹن ایمورٹ انڈرٹیکر والا ایمورٹ ہے وہ آپ کو فری میں دے دیے جائے گا اس کے بعد گئیس آفٹر میچ روپ مطلب آپ جیسے ہی ایک گیم کھیل کے بیک آو گے تو آپ کو ملے گی یوں ایم پی کی یہ جو لیجنڈری گن ہے اس کی آپ کو کریٹس ملیں گے تو مطلب ہر گیم کھیل کے آو گے بیک آو گے کریٹس ملیں گے تو گئیس possible ہے کہ مطلب جتنے بھی پلیئرز ہیں اگر زیادہ سے زیادہ گیمز 5 جولائے کو کھیلو گئے تو آپ کو possible ہے کہ easily یار آپ کو جو ہے اس کی لیجنڈری سکن یوں ایم پی کی فری میں مل جائے گی اس کے بعد گئیس ایک ریم پیج پلانٹ ہے وہ بھی آپ کو ملے گا 5 جولائے کو اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ لائن ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے دو جولائے سے ٹویلو جولائے تک اور اس کے اوپر لکھا ہوئے ریم پیج ایمپلیم کولیکشن ایک تو کٹانہ ہوتا ہے آپ کے پاس اور ایک آپ کے پاس دوسری جو تلوار ہوتی ہے اس کی سکن آپ کو ان میشنز میں دیکھنے کو ملے گی کچھ میشنز ہوں گے ان کے ایکسچینج من کے ریوارڈ جو ہے آپ کو یہ ولی جو سکن ہے یہ مل جائے گی اس کے بعد گئیس جو ہماری لاسٹ لائن ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے فائیو جولائے سے اور انڈ ہو رہی ہے ٹویلو جولائے پہ اور اس لائن پہ لکھا ہوئے نیو موڈ ریم پیج ٹو پوائنٹ ہو تو گئیس فائیو جولائے سے لے کے ٹویلو جولائے تک آپ کو ایک نیو گیم میں موڈ بھی نظر آئے گا جس کا نام ہے ریم پیج ٹو پوائنٹ ہو تو فائنلی گئیس یہ جو ریم پیج ایونٹ ہے اس کا یہ یہ تھا کلینڈر تو گئیس کلینڈر کے بعد جو ہم ریم پیج ٹو ایونٹ جو ہے اس کے اندر آگئے ہیں یہاں پہ آپ کو دو ٹیمز نظر آ رہی ہیں ایک آپ کو نظر آ رہی ہے برنگرز دوسری نظر آ رہی ہے لیبریا ساتھ میں گئیس آپ کو بتاتا چلوں گے سب سے زیادہ کنفیجن یہاں پہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو بھی دو ٹیمز دیکھو گے تو آپ یہ کہو گے اب میں کون سی کو جو برین کرو کون سی ٹیم جو ہے وہ ون کرے گی اگر ون کرے گی تب ہی مجھے بندل ملے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے بندل سب کو ملے گا چاہے وہ آپ لبری میں ہو چاہے وہ آپ برنگرز میں ہو آپ کو بندل ملے گا لیکن کچھ ایکسٹرا ریوارڈز لائک ڈائیمنڈ روائل واؤچر ویپن روائل واؤچر ان کو بیٹر کا واؤچر جو ہے وہ آپ کو شاید نہ پل پائے جو ٹیم ون کرے گی انہی باقی آپ کو بندل اگر آپ لبری میں ہو یا برنگرز میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو بندل ملے گا دونوں میں ملے گا کیسے ملے گا وہ بھی آپ کا بھائی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو بندل کیسے ملے گا سٹارٹ کرتے ہیں ہم کوئی بھی یہاں سے برنگرز کو جوائن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کہہ رہے کہ ونس جوائن یو کانٹ سوچ فکشن کنفرم ٹو جوائن مطلب کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے جوائن کر لی ہے تو آپ دوبارہ سے اپنی جو فکشن ٹیم ہے اس کو چینج نہیں کر پاؤ گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو کنفرم کر کے جوائن کر دی ہے تو ہم برنگرز میں آگئے تو گئی تو گئی ہم نے برنگرز کو جوائن کر لیا اور برنگرز کو جوائن کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد سینٹر کے اندر جو آپ کا سائن ہے جو آپ کا ایک لوگو ریم پیج انفلوینس ٹاسک جو ہاں پہ لکھے ہوئے وہاں پہ آپ ٹائپ کرو گے تو گئی آپ کے سامنے یہاں پہ کھل جائیں گے کیرنیج میشنز تو یہاں پہ میشنز آپ کو لکھے ہوئے ہیں کہ ڈیلی لاغ ان پہ آپ کو سب سے پہلے ایک اکلیم کا بٹن نظر آ رہا ہے یہاں سے اکلیم کر سکتا ہے پھر سیکنڈ میشن جو ہے پلی ون گیم تو گئی یہ جو ریڈ کلر کے ہیں یہ ہیں کیرنیج پوائنٹس اور جو ایک آپ کو یلو کلر کا نظر آ رہا ہے یہ ہے ریم پیج ٹوکنز اب ان دونوں سے ہوگا کیا میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میشنز دیکھ لیں یہاں پہ اس کو کلیم کر لیتے ہیں اور باقی جو میشنز باقی میشن بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو اگر ہم تری گیمز کھیلیں گے تو ہمیں جو کیرنیج پوائنٹس ہے وہ تین مل جائیں گے پھر ہم چھے گیمز کھیلیں گے تو ہمیں جو ہے وہ چھے گیمز پوائنٹس مل جائیں گے اور ساتھ میں ایک ایک ریم پیج ٹوکن بھی ملے گا جو وہاں پہ اوپر کارنر پہ آپ کو ایک باکس اب نظر آ رہا ہے یہ والے وکٹری ریوارڈس تو یہ والے وہ ریوارڈس ہے جو مطلب اگر آپ کی برنگرز آپ نے ٹیم لی ہے وہ ون کرے گی تو آپ کو ایک ایک جو ویپن واؤچر ہے آپ کو ایک ڈائمن واؤچر ہے ایک انکوبیٹر واؤچر ہے وہ مل جائے گا اگر آپ کی ٹیم ون کرتی ہے تو اور ساتھ میں آپ کو ایک ٹروفی سی نظر آ رہی ہے ٹروفی پہ اگر آپ کلک کریں تو وہاں پہ لیڈر بورڈ ہے وہاں پہ ٹاپ ہنڈرڈ پلیئرز جنہوں نے سب سے زیادہ کیرنیج پوائنٹس وغیرہ لیے میں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ ان ہنڈرڈ پلیئرز میں بھی آ جاتے ہو تو یہاں پہ بھی آپ کو ایکسٹرہ ریوارڈز جو ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ان ہنڈرڈ پلیئرز میں ٹاپ ہنڈرڈ پلیئرز میں آ جاتے ہو تو تب بھی آپ کو جو ایکسٹرہ ریوارڈز ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ چیز تو نیچے لیفٹ کورنر پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک لاؤگن سپنر اور لاؤگن سپنر پہ اگر ابھی آپ ٹیپ کرو گے تو وہ آپ کو اپن نہیں ہوگا کیونکہ ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا تو میں آپ کو ایک کلپ سے بتا دیتا ہوں کہ لاؤگن سپنر ہوگا کیسا اور اس کے اندر کیا کیا ریوارڈز ہوں گے اور اس کا گرینٹ پریز تو میں آپ کو پہلے بتائے کہ ایک بیک پیک ہے تو یہ گئیز لاؤگن سپنر اور یہاں پہ مطلب آپ ڈیلی جیسے ہی لاؤگن کرو گے تو آپ کو ایک سپن فری میں ملے گا اور جیسے ہی آپ سپن کرو گے تو یہاں سے کوئی نے کوئی آپ کو ریوارڈ ڈیلی ایک ایک ریوارڈ نکلتا جائے گا نکلتا جائے گا ایڈ تی اینڈ آپ کو فائنل گرینڈ ریوارڈ بھی مل جائے گا ایزی لی تو گئیز یہ لاؤگن سپنر ہے اس کے بعد تو گئیز لاؤگن سپنر کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور آگے اپشن نظر آ رہا ہے فکشن سٹور تو فکشن سٹور میں ہی گئیز آپ کو بندل ملے گا آپ کو دو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی ایک تو ملے گا آپ کو سیشن دوسرا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک زی کیوشنر اور گئیز یہاں پہ سیشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ وہ جو آپ کے ٹوکنز ہیں ریم پیج ٹوکنز جو آپ کو ڈیلی لاؤگن وغیرہ کر کے ڈیلی آپ کو مشن کمپلیٹ کر کے ملیں گے ان کے ایک سچینج میں ہی آپ یہاں سے ریوارڈ اسیشن میں بھی لے پاؤ گے اور ایک زی کیوشنر ملے گا اور گیز جو کیر نیج پوائنٹس ہیں ان سے کیا ہوگا یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کے پاس زیرو بھی کیرنیج پوائنٹ ہے تو اسیشن والا جو سٹور والا آپشن ہے وہ آپ کو اوپن رہے گا اس کے اندر آپ چیزیں لے پاؤ گے لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایگزیکیوشن دوسرا آپشن دیکھیں ایگزیکیوشنر تو وہ والا آپشن ابھی لوگ ہے وہ انلاک آپ کو کیسے کرنا ہے کیرنیج پوائنٹ جو آپ کے ریڈ کلر کے پوائنٹس ان سے ہوگا جیسے ہی آپ کے 50 ہو جائیں گے کیرنیج پوائنٹس تو یہ والا جو ایکزیکشنر والا آپ کا option ہے آپ اس کو unlock تب ہی کر پاؤگیا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اسیشنز کے ساتھ ہی پیچھے اب میرے پاس صرف ایک ہے یہاں پہ جیسے ہی میرے پاس 50 ہو جائیں گے کیرنیج پوائنٹس تو تب ہی ایکزیکشنر والا جو ایکزیکشنر والا جو اپنا فیس ہے سٹور کے اندر وہ تبھی انلاک کر پاؤں گا تبھی اس کے اندر سے بندل وغیرہ اس کے اندر سے جو بھی گرینڈ پرائزز ہے وہ لے پاؤں گا تو یہاں پہ ایکزیکیوشنر کے اندر ہی آپ کو پورے کا پورا جو بندل ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اور بندل کو آپ ایکسچینج کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے ریمپیج ٹوکنز جو کہ آپ کو ڈیلی میشنز وغیرہ سے ملیں گے اور بھی جیسے ایونٹ آگے جائے گا تو اور بھی کافی چیزیں گے کافی میشنز وغیرہ زیادہ ہو جائیں گے آپ کو جو یہ ریمپیج ٹوکنز ہے یہ کافی زیادہ مل جائیں گے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ کے آرام سے جو ریمپیج ٹوکنز یہ کلیکٹ ہو جائیں گے آپ کا جو بندل ہے آپ پوری طرح سے اس کو فری میں ہر بندہ ایکسچینج کر پائے گا صرف آپ کو ڈیلی کے میشنز کمپلیٹ کرنے پڑے گے ایک اور چیز جو بلیک کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک تو برنگرز پین ہے اگر جنہوں نے لیبریا کو جوائن کیا ہوگا تو یہ ایک لیبریا پین آپ کو نظر آئے گی اس پین سے بھی آپ جو ہو ایکسکلوسیف ریوارڈز وغیرہ لے پاؤ گے تو یہ پین بھی اگر آپ کے پاس ریمپیج ٹوکنز ہوئے تو آپ نے اس پین کو بھی لے لینا ہے فائنلی یہ تھا پورا ریمپیج کا ایونٹ اس ویڈیو کو اگر آپ نے اینڈ تک ووچ کی ہے نا یہاں تک ووچ کی ہے تو اب آپ کو کوئی بھی مطلب ایک 0.01% بھی کوئی confusion نہیں ہوگی کہ ریمپیج کے اندر یہ والی چیز کیا یہ والی چیز کیا یہ والی چیز کیا آپ کے سارے ڈاؤٹس آئے ہوب کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر دینا ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا پوسیبل ہوا تو کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا اور ویڈیو کے بارے میں ریویو بھی کمنٹ سیکشن کے اندر آپ دے سکتے ہو کہ ویڈیو کیسی تھی اچھی تھی بری تھی جو بھی آپ چاہو اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار چینل کو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں گئیز نائک سٹوڈیو میں تب تک لیے رکھنا بنا بہت زیادہ والا خیال تب تک لیے اللہ حافظ بائی بائی